فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے فلسطینیوں پر جساں حملے کیا جا رہے ہیں پھر کشمیر آپ کے سامنے ہے کہ جب سے نیندر موڈی کی حکومت آئی ہے کشمیر کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ کافی دیر سے ہو رہی ہیں اب زیادہ بڑھ چکی ہیں بھارتی ٹی وی چینل نے مسلمانوں کو اشتیال دلانے کی ایک ایسی کوشش کی ہے جسے مسلمانوں کے ایمان بلکہ جانے ایمان پر حملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بھارتی انتہا پسند یہ جو سوچ ہے بھارتی ٹی وی چینل کی طرف سے چلائی جانے والی توہین آمیز اشتیال انگیز نفرت انگیز ویڈیو کی ہرمین شریفین کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے بھی مضمت کی گئی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی یہ ویڈیو ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر ہر مسلمان کا خون کھول اٹھے گا یہ ویڈیو انتہائی انتہائی خوفناک ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے ایک طرف فلسطینیوں کے خون سے بقاعدہ ہولی کھیلی جا رہی ہے دوسری جانب بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بقاعدہ اشتیال دلانے کی کوشش میں ہے اور اس پہ پاکستان کا ردعمل کیا ہونا چاہیے اس معاملے کے خلاف ہمیں آقا کرنا چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے میساد موجود ہے اس وقت وزیراعظم کی نمائندہ خصوصی بارائے مذہبی ہمانگی علامہ طاہر اشرفی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں علامہ صاحب بہت شکریہ بگ دینے کے لیے علامہ صاحب ایک طرف اسرائیل کا فلسطین پر حملہ اور دوسری طرف بھارتی چینل کی گستا خانہ فوٹیج کیا مسلمانوں کو اشتیال دلانے کی اس سازش کے پیچھے آپ کو کوئی بڑے مقاصد ان کے دکھائی دیتے ہیں ان بےہودہ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم تو اپنے آقا علیہ السلام کی ناموز فٹی جانے قربان کرنے کو پھرتے ہیں گمبد خجرہ پر تو سب کچھ قربان ہے اور یہ عظائم اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ کو سوچنا ہوگا اور سوچنا نہیں ہوگا عملی طور پر سہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ اسرائیل اور ہیدوستان اور عالم کفر کے جو عظائم ہیں وہ اس سے ظاہر ہو رہے ہیں جن کا ٹارگٹ کیا ہے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اپنے آقا علیہ السلام کی ناموز اور ایک سنت پر اپنے ماں باپ سے قربان کرنے کو تیار ہے اپنے بچے بھی قربان کرنے کو تیار ہے گمبد خجرہ کی عظمت جو ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے اس کا تو کوئی اس کائنات میں اس کے عالی مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور یہ بات بڑی واضح ہے اکستان میں میں نہیں سمجھتا یہ غلطی کے ساتھ کیا ہے یہ پری پلان کیا گیا ہے یہ مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ سعودی عرب کی کونسیز اور اس کی افواج سلامتی کے ادارے بہت قابل ہیں اور وہ اس کا برپور دفاع حرمین شریفین کا کر سکتے ہیں لیکن ہم کی حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کے سفاہی ہیں اس لیے کہ وہ حرمین شریفین کا دفاع کر رہے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ سعودی عرب کی فوج کو سعودی عرب کی سلامتی کے اداروں کو پاکستان کی فوج نے تربیہ دی ہے تو ہمارے آرمین شریف جنرل کمر جوید باجور صاحب اور ہمارے وزیر آدمی سروالے سے بار بار کہہ سکتے ہیں کہ حرمین شریفین کی سلامتی استحقاب اور دفاع میں کوئی تنپرو مائز نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے وہاں پر مسلم امہ کے لیے یہ ایک واضح مثال آگئی ہے اس کے عزائم کیا ہیں اور مسلم امہ کو عرب حرمین شریفین اور علقہ کی سلامتی دفاع اور اس کے کام کے لیے ایک ہونا ہوگا اور اس کے لیے فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ OIC کو اس کے اگرام بھی بلانا چاہیے اور ہندوستان کو تمام اسلامی ممالک کی طرف سے ایک پرہام جانا چاہیے ہندوستان کا بائیکار کرنا چاہیے اور ہندوستان کے یہ جو ایسی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول حرکت کی ہے جب تک ہندوستان اس پر معافی نہیں مانتا اس چینل کو بند نہیں کیا جاتا میں نے اس سمجھتا کہ مسلم ممالک کو ہندوستان کے ساتھ سالے پاس تائم کر رہے جائیں دوبارہ اچھا علامہ صاحب اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں مسلمانوں کو ہر طرف سے نشانہ بنایا جاتا رہا اور ان کی جان محفوظ نہیں ہے ایمان پر بقاعدہ حملے کیے جاتے ہیں بقاعدہ مسلمانوں کو اشتیال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمانوں کی ایسی کیا چیزیں جو ان لوگوں کو کھٹکتی ہے برداشت نہیں ہوتا یعنی مسلمانوں کا خوف ہے ان لوگوں کو تب ہی اس طرح کے سازشیں کی جاتی ہیں اس طرح کے حرکات کی جاتی ہیں مسلمانوں کے پاس جو کلمہ توحید ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو عقیدہ ختم نبوت ہے اور اسلام کا پیغام حسانیت جو ہے جو پوری دنیا پر پیلتا چلا جا رہا ہے نائن الیون ہوا لوگوں کا خیال سا اسلام مشکل میں آئے گا نائن الیون کے بعد یورپ امرینگا برطانیہ میں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے جو جو یہ سلم کریں گے تو تو اسلام پھیلے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو یہ واقعہ ہے تمام اسلامی ممالک کو پوری طور کے اوپر اور اسلامی تعاوض تظریم کو پوری طور کے اوپر جو ہے ہندوستان کو پیغام دینا چاہیے اور اگر ہندوستان اگلے چوبیس گینٹر کے اندر اس پر معافی نہیں مانگتا اس چینل کو بند نہیں کرتا تو اسلامی دنیا کو یہ میری ذاتی رائے ہے بطور ایک مسلمان کے بطور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے بطور پاکستان علماء کونسل کے اگر چوبیس گینٹر کے اندر اسلامی یہ معافی نہیں مانگتا اس چینل کو بند نہیں کرتا تو تمام اسلامی دنیا کو اپنے سفرہ واپس بلا لینے چاہیے اور اس دنیا کے صفیروں کو واپس بھی دینا چاہیے ٹھیک ہے علامہ صاحبی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معافی نہیں مانگتے اس چینل کو بند نہیں کیا جاتا تو پھر یہ ہو سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقی وقت کی ضرورت ایسا ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں اور ایکینے دور پر ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گی یہ ہو گا انشاءاللہ اور یہ وقت بڑا قریب ہے اب یہ بات ناقابل پرداشت ہو گئی ہے یہ اتنی جرت اندرستان کی کس چینل کو یہ اندرستان کو کیسے ہوئی کہ وہ کمبت خجرہ پر جو ہے معافی اللہ مزائل برسائے گا اور اس کا غیال ہے یہ تو خود اندرستان کے مسلمان جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اب تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہ ان کے ازائم جو ہیں دنیا نے دیکھ لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے یہ جو فلسطین کے شہداء کا خون ہے میں سمجھتا ہوں اس کی برکت ہے سیندرستان کے اور اسرائیل کے جو ازائم ہیں وہ اللہ نے دنیا کو دکھا دیئے ہیں مسلم امبہ دکھا دیئے ہیں عرب اسلامی دنیا کو دکھا دیئے ہیں یہ اس کے مستقبل کے ازائم یہ ہیں آج یہ اللہ اکسا کے اوپر حملہ آور ہے کل یہ عرض حرمین شریفین پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں لیکن میں پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں یہ عرض حرمین شریفین کی طرف بڑھنے والے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے سر کاٹ دیے جائیں گے اور پوری مسلم امبہ جو ہے ہم تو اب بھی تیار ہیں پاکستان نے اب بھی کہا ہے کہ بھئی مسلم امبہ فیصلہ کرے اسلامی تعاون تنظیم فیصلہ کرے کہ فرقیم کے مسئلے پہ کرنا گیا ہے اسلامی تعاون تنظیم آج فیصلہ کرے جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انکستان نے ایک سیسر لگایا ہے اور اس کو اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ انشاءاللہ مسلم امبہ سے ملے گا آپ اگلے چند گینٹوں میں دیکھیں گی یہ اس کا جواب اسلامی دنیا سے اور مسلم دنیا سے انشاءاللہ کی طرح اچھا بلکل علامہ صاحب آخری سوال پر مجھے آپ کا شکریہ دا کرنا آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے فلسطینیوں پر جساں حملے کیا جا رہے ہیں پھر کشمیر آپ کے سامنے ہے کہ جب سے نرندر موڈی کی حکومت آئی ہے کشمیر کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں کافی دیر سے ہو رہی ہیں اب زیادہ بڑھ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے یعنی مسلمانوں کے لیے ایسا محول کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے سازش کی جاری بقاعدہ سوچی سمجھ سازش کی تحت پلاننگ کے تحت مسلمانوں کا کشتیار دلانے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ اب ہم صرف باتیں نہ کریں اب پریکٹیکلی بتائیں تمام مسلم امہ تمام مسلم ممالی کے کٹھے ہو کے بتائیں کہ ہم ایک ہیں ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے اور اس میں تمام مسلم ممالی کے ایک پیج پر ہوں کوئی ایک بھی نہ ہو جس جی جی تمام مسلم ممالی کے ایک پیج پر ہوں ہم صرف اگری کریں گے اس بات سے ہماری یہی کوشش ہے پاکستان یہی کوشش کر رہا ہے کہ ساری امت دیکھ جگہ ہی کٹھنی ہو اور اس کا جواب کی آجائے کیونکہ کوئی ایک ملک اس کا جواب نہیں دے سکتا یہ جب تک پوری امت جمع نہیں ہوگی اس کا جواب جو ہے اس کا جواب دینا جو ہے اسی ایک ملک کے لیے بچیل ہوگا مسلم امہ کو جمع کرنا یہ ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے موسیقی